ہلو دوستو میں ہوں محمد گلفام آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈلین شوٹ کا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں موبائل لیپیرنگ کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو موبائل لیپیرنگ کورس کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کورس کے اندر کیا کیا سکھایا جاتا ہے کیا کیا ہوتا ہے دوستو جیسے میرا وعدہ تھا کہ اپنے چینل پر موبائل لیپیرنگ کا فری کورس سٹارٹ کرائیں گے تو وہ کورس سٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے موبائل لیپیرنگ کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے کتنی انکم ہو سکتی ہے کتنا کرچہ آئے گا کورس کرنے میں اور اس کے بعد شاپ کھولنے میں کتنا کرچہ آ سکتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم موبائل لیپیرنگ سیکھنے جاتے ہیں کہیں پر تو سب سے پہلے مہا پر ٹھول کی جانکاری دی جاتی ہے جو ٹھول سٹارٹ ہوں جنسے ہم موبائل ٹھیک کرتے ہیں ان سبھی ٹھول کی جانکاری دی جاتی ہے کہ یہ ٹھول کیا ہے اس کا یوز کیا ہے کتنے کا یہ مارکٹ سے آتا ہے اس کے بعد موبائل کو کھولنا وند کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے موبائل کو کھولا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے طرح طرح کے موبائل ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کی پیڈ ہے آئی فون ہے ہر طرح کا موبائل ہوتا ہے تو اس کو کھولنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو چار چھے موبائل جہاں ہم کھول لیتے ہیں تو کالفیڈنس آجاتا ہے کہ کس طرح سے موبائل کھولے گا اس کے علاوہ پھر موبائل جب کھول لیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں اس کا مدر بورڈ ہوتا ہے مدر بورڈ میں لے گئے پارٹ ہوتے ہیں چپ ہوتے ہیں جن کو ہم آئی سی سی پیو کہتے ہیں ساتھی اس کا جو باڈی ہوتا ہے اس باڈی کے کیا ہی پارٹ ہوتے ہیں بیک پینل ہوتا ہے ہڈی ہوتی ہے بون جیسے کہتے ہیں یا پھر گلاس فولڈر اور اس کے علاوہ مائک سپیکر رنگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چارجنگ کا پتہ وغیرہ وہ سب کی جانگاری آپ کو دی جاتی ہے پھر سکھائے جاتا ہے مدر بورڈ میں لے گئے کمپورنٹ کے بارے میں ان کی پہچان کرنا سکھاتے ہیں ملٹی میٹر سے ان کو چیک کرنا سکھاتے ہیں ان کمپورنٹ کے خراب ہونے پر موبائل میں کیا فالوم آئے گی پھر یہ بتایا جاتا ہے آئی سیو کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی پہچان باتائی جاتی ہے اور پھر آتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ وہ ہوتا ہے سیمیسٹک ڈائیگرام سمیسٹک ڈائیگرام ہارڈ بیئر کا سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جس کو ہمیں اچھے سا سیکھنا چاہیے سمیسٹک ڈائیگرام سمیسٹک ڈائیگرام کی جب نولیج آپ لے لیں گے تو فالٹ فائنڈنگ کرنے میں آسانی ہوگی ان فیوچر جب بھی موبائل آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو ریپیر کرنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی پھر سکایا جاتا ہے فالٹ فائنڈنگ فائنڈنگ مطلب چارجنگ کی فاؤلم ہے کس طرح سے ریپیر کی جائے گی نیٹ بک کی فاؤلم ہے کس طرح سے سکو سول کیا جائے گا یہ ایک اوکے موبائل پر ڈائڈ موبائل پر پیکٹیکل کروایا جاتا ہے ساتھی اس چیز پر تھیوری بھی گرائی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ ہم لکھ کر کے اس کو یاد کر سکے دوبارہ اس کو دیکھ سکیں اس کے بعد دوستو پھر کرا جاتا ہے ہینڈ سکل سٹرونگ جیسے کی چارجن کا کنیکٹر ہیڈٹون کنیکٹر سم کنیکٹر جو بھی کنیکٹر ہوتے ان کو نکالنا ڈالنا بتایا جاتا ہے کس طرح سے وہ نکالے جاتے ہیں ڈالے جاتے ہیں خراب ہونے پر ان کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے آئی سی سی پیو ان کو ریوال کرنا چینج کرنا سکایا جاتا ہے اس کے لئے پھر او سی اے ماشین چلانا سکایا جاتا ہے اس کے اندر او سی اے ماشین کے اندر جو فولڈر ہوتے ہیں ان کو چپکایا نا بتایا جاتا ہے کس طرح سے اس کو چپکایا جاتا ہے فولڈر کو گلاس کو گلاس کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے ڈسپلی کس طرح سے چینج کیا جاتی ہے ساتھی کچھ انسٹیوڈ والے الگ سے ٹریننگ کراتے ہیں فلیکس بونڈنگ جب ڈسپلی کا پتہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے الگ سے پتہ ہم چینج کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سوفٹ ویر یہ سب جو آتا ہے یہ سب آتا ہے ہارڈ ویر کے اندر اور سوفٹ ویر میں کیا آتا ہے فلیشنگ کرنا مطلب کوئی فون ہے اس کا سوفٹ ویر کرپٹ ہو گیا ہے تو اس کو سوفٹ ویر کو کس طرح سے کمپیٹر کے طرح انسٹال کیا جائے گا تو اس کو فلیشنگ کہتے ہیں انلوکنگ مطلب کہ موبائل میں کسی پرکار کا لگا ہوا ہے اور ٹاپ ورک ہوتا ہے وہ کیا ہے بورڈ سوائپنگ مطلب کہ ایک خراب موبائل آیا اس کا ڈاٹا ایمپورٹنٹ ہے اس کا سی پیو نکالا جائے گا اس کی سوفٹ ویر کیا آئی سی نکالی جائے گی اور ایک ادر موبائل میں اوکی موبائل میں اس کو ڈال دیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں بورڈ سوائپنگ جو کہ مارکیٹوں اچھا خاصا پرائز لیتے ہیں اس ورک کا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک برک ہوتا ہے اسی طرح سوفٹر میں بھی ایک برک ہوتا ہے سی پیو چینجنگ کرنا ای 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 سی چینج کرنا ای 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 سی چینج کرنا تو یہ جو پروگرام یہ جو پروسس ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹپیکل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اس کو سمجھ جاتا ہے تو وہ پورا ٹیکنیشن بن گیا لیکن دوستو ویلے پیرنگ بہت ٹپیکل ہوتا ہے آسان ورک نہیں ہے کافی محنت کرنے ہی ہوتی ہے اس کے اندر اور ہینڈ سکل بہت سٹرونگ کرنا ہوتا ہے ٹولز پرچیس کرنے ہوں گے اگر ٹول نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو آپ اچھے سے پیکٹیکل نہیں کر پائیں گے انسٹیٹ کے اندر کوئی بھی ورک آپ ایک بار دو بار تیم بار کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کسی ورک کو جب تک آپ دس بار پندرہ بار نہ کر لیں تب تک اچھے سے کونپیڈنس نہیں آتا ہے تو ٹولز ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے گھر پہ یا اپنی شاپ پہ یا کسی اور کی شاپ پہ جا کر کے آپ پیکٹیکل کر سکیں اور جو لاسٹ ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارکٹ نولیج مارکٹ نولیج جیسے کہ فولڈر کہاں سے پرچیس کرنا ہے کتنے کلانا ہے کہاں سے ہمیں ٹولز خرید رہے ہیں اور کس فولڈ کا کتنا روکے لیا جاتا ہے چھوٹی موٹی نولیج ہوتی ہے یہ سب دی جاتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتا مال لیجے آپ کو ایو 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 ری پروگرامنگ نہیں آیا تو اس کو دوبارہ سیکھ لیجے تو دوستو یہ سب ہی جو کورس ہوتا ہے لگ بگ مارکٹ کے اندر پیتالیس ہزار سے پیسٹ ہزار سمتنگ میں لوگ کڑا رہے ہیں اپنے انڈیا کے اندر اور جو چھوٹے انسٹیوٹ ہیں وہاں پر لگ بگ پندرہ ہزار سے بیس ہزار پچیس ہزار میں یہ لوگ سکھاتے ہیں لیکن وہاں پر دوستو آپ کو ٹھیک سے ایکسپرڈ لوگ نہیں ملیں گے جس کے وجہ سے آپ ٹھیک سے سیکھ نہیں پائیں گے اچھے انسٹیوٹ میں ہی کوچنگ لیجیے جہاں پر اور لیڈی یہ ورک ہوتا ہے اور وہاں پر پہلے ٹرائل کلاس کر کے دیکھئے ٹرائل کلاس کریں گے آپ تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں وہاں کے اسپرینٹ کو سیکھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں صرف فوٹو دکھانے پر یا پھر ویڈیو دیکھ کر کے یوٹیوب پر آپ ان کے حفاظ نہ جائیں کیونکہ وہ سا فراد ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے لوگوں کو لبانے کا تو دوستو نیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ یہ ریپیرنگ ٹول کون کون سے ہم لوگوں کو چاہیے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انکم کتنی ہے تو دوستو یہ فیل بہت بڑا ہے آپ سوچیں گے کہ میں فلیکس بونڈ بھی کروں آپ سوچیں کہ او سی بھی ورک کروں میں سوفٹر بھی کروں میں مدر ورڈ بھی کروں سارا ورک ایک پرسن نہیں کر سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا پیسہ ہے آپ کے پاس بڑی شاپ کھولیں اس کے اندر سارا ورک سٹارٹ کرائیں وہاں ٹیکنیشن اپنے نیچے رکھیں اپنے انڈر رکھیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک چھوٹی شاپ کھولیں گے اس کے اندر سارا کچھ کرنے ہی کوشش کریں گے تو نہیں ہو پاتا ہے تو نورملی سٹارٹ جو لوگ کرتے ہیں وہ نورمل ریپیر سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسی کی مدربوٹ ریپیر کرنا مائک سپیکر رنگر چارجنگ کنیکٹر ڈالنا یہ سب اس سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور دیری دیرے اس کو بڑھایا جاتا ہے دیری دیرے کچھ لوگ مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ فولڈر ہی ڈالتے ہیں اونلی فولڈر کا ہی ورک کرتے ہیں گلاس کا ہی ورک کرتے ہیں اسی ورک کھلاتا ہے تو اسی میں بہت اچھی انکم ہوتی ہے اور ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز پر فوکس رہتا ہے اور ایک ہی چیز پر اگر کوئی پرسن لگا رہے تو اس میں ایکسپرٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے اور انکم بھی اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ سپھ مدربوٹ ریپیر کرتے ہیں جیسے کہ سی پیوٹ نکالنا ڈالنا آئی سی نکالنا ڈالنا مدربوٹ ریپیر کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ او سی اے ورک جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں سوفیر جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ سپھ سوفیر کا ہی ورک کرتے ہیں یعنی کہ وہ فلیشنگ کرتے ہیں انلوکنگ کرتے ہیں اس میں بھی کافی اچھا فیڈ ہے تو دوستو اگر آپ فولڈر کا ورک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو لگ بڑڈ ریٹ سے دو لاکھ روپے آپ کا صرف ٹولز وغیرہ میں خرچ ہو جاتا ہے اس کے لابے پھر کچھ کاؤنٹر وغیرہ بھی چاہیے ہوتے ہیں اور جہاں آپ شاپ لیں گے وہ بھی ایڈوانس لیتا ہے کرایا وغیرہ تو اس میں لگ بڑڈ آپ کو دھائی سے تین لاکھ روپے لگ جائے گا اسی طرح سوفیر ہوتا ہے اس میں بھی لگ بڑڈ دو سے دھائی لاک روپے سمتھنگ لگ جاتا ہے باکس پرچیس کرنے ہوتا ہے کمپیوٹر پرچیس کرنا ہوتا ہے کاری 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 کار ہمارے جو دہلی ہے اس کے اندر تو چھوٹا سی ٹیبل لیتے ہیں اس ٹیبل کو پر ایک مشین لکھی وہ وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے بھی ریپیر کیا جا سکتا لیکن اس میں جو تیٹ کسٹمر کم آتا ہے اور لٹا سیدھا کسٹمر آتا ہے لیکن آپ شاپ کھولیں گے اس میں جنون کسٹمر آئے گا بڑا کسٹمر آئے گا آپ کو اچھا پیسہ دے کر کے جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں انکم تو نورمال انکم دوستو اس میں تیس سے چالیس ہزار پچاس ہزار سمٹنگ یہ نورمال انکم ہے جو چھوٹے شاپ والے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسپرڈ ہو جاتے ہیں بڑی شاپ کھولتے ہیں بڑا ور کرتے ہیں تو فیس میں انکم کا کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ ایک لاکھ دو لاکھوں کے بھی مہینہ کما سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں دیوی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ میں آئے ہوگی کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے ہو تو کمنٹ شیکشن میں آپ مستقب ہو سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس و باچین